والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یریتها عبادی الصالحون صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الَّمِينُ الْمُخْطَارُ الْقَرِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حاضرینِ بَس محترم بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں گھروں میں اوپر یا قریب بیٹھ کر سننے والی پردان اشین مقدس ماں و بہنوں اور قوم کی پیاری بچیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا نور اللہ وَالَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ سَلَّمْ لَهُ تَعْلَىٰ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو اس وقت آپ اور ہم ہمارے عزیز بھائی جناب عبد الماجید رزبی صاحب کے گھر میں سرکار مقدومِ اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خیراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس مقبول ولی کے صد پر توفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو فرمایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کرنا یا سننا یہ عبادت ہے اور صالحین بندوں کا یعنی علیہ کاملین کا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر سننا یہ گناہوں کا کفارہ گناہوں کا کفارہ تو آج جتنی دیر آپ اور ہم سرکار مقدوم پاک کا ذکر خیر سنیں گے اللہ کی رحمت سے آپ اور ہم یقین رکھیں کہ اتنی دیر تک ہمارے گناہوں کو ہمارے نام عمال سے مٹا دیا جائے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ محفل اور اللہ کریم ہمیں بار بار ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق اطاع کرے کون ہے مقدوم اشرف جہانگیر سبنانی اور ان کا مقام کیا اور ان کی صیرت کو سننا آج بے انتہاز ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام کی زندگی کے واقعات کو سننے کے بعد آپ اور ہم عبرت نصیت حاصل کریں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو گزارا فرمایا گیا آپ جو ہے امام حسین پاک علا جدہی والی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں یعنی سادات اکرام کی نسل میں سے ہیں اور آپ پر ہم جانتے ہیں کہ سادات اکرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کریں ان کی اہلِ بیعت سے محبت کریں اور اہلِ بیعت کے لئے علماء فرماتے ہیں کہ اہلِ بیعتِ اتھار رسمان اللہ تعالی جمعین میں ماں فاطمہ ہیں مولاِ کائنات ہیں اور ان کے بیٹے حسنینِ کریمین امامِ حسنِ پاک امامِ حسینِ پاک ہیں اور قیامت تک ان کی نسل میں جتنے بیٹے آئیں گے جتنے بیٹے پیدا ہوں گے جتنی اولادیں ہوں گی وہ سب نبی کی اہلِ بیعت میں سے ہیں تو ان سے ہمیں محبت کرنا ہے اور اہلِ بیعت سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ حضور کی اہلِ بیعت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جب اللہ کا عذاب نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والا تھا اللہ نے اپنے مقدس نبی حضرت نوح سے فرمایا کہ یہ قوم تمہارے تمہاری اطاعت نہیں کرتی تمہارے کلمے کو نہیں پڑتی یہ تمہاری نافرمان اور میری نافرمان ہو چکی ہے تو اب اللہ کا عذاب آئے گا لیکن سنو اے میرے مقدس نبی تم ایک کشتی بناو جتنے تمہاری کشتی میں سبار ہوں گے اللہ ان کی عذاب سے ہفاظت عطا فرمائے گا نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے عذاب آنے والا ہے بن جائے گی کشتی بنانے میں ساتھ دو آ جانا میری کشتی میں محفوظ رہ جاؤ گے لیکن لوگوں کو نبیوں کی بات پر کہاں بروسہ آج نبیوں کے نائب علیہ ولمہ صوفیہ ہم کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم بدلے اپنے آپ کو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا لیکن ہم ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہیں نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے کشتی بناتے رہے لوگ ہسی اڑاتے تھے مزاق اڑاتے تھے کہاں آنے والا ہے عذاب کہاں آیا عذاب اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کا عذاب آیا سارے فنانگ ہو گئے لیکن وہی لوگ محفوظ رہے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو قبول کیا اور ان کی کشتی پر سوارگ ہوئے اللہ نے بتا دیا جو میرے پیغمبر کی بات سنتا ہے ان کی بنائی ہوئی کشتی میں سوارگ ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے نبی کی اہلِ بیت کچھ اور نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے اب جو ان کے ساتھ ہوگا ان سے محبت کرے گا اللہ عذاب سے انہی کی حفاظت فرمائے گا اور کتنی پیاری نسل ہے کہ ہمارے امام نے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا ہے نور کا اور مغدومِ اشرفِ جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اسی پاک نسل کے چشم و چھرار اسی پاک نسل کی فرمایا گیا آپ کے والدِ محترم کا نام حضرت سلطان سید محمد ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ ولی صفت بزرگ اور آپ کی والدہ حضرتِ سیدہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد بھی سید ہے اور والدہ بھی سید ہے اور آپ کے والد جو تھے وہ سمنان کے سلطان بادشاہ تھا آپ کو اللہ نے بیٹیاں تو عطا کی تھی لیکن ہمیشہ آپ فکر مند رہتے کہ میری سلطنت کو آگے بڑھانے کے لیے کاش اللہ مجھے بیٹا دے دے تو سلطنت کو آگے بڑھانے میں حکومت کا نظام سملنے میں بہت آسانی آنگی آپ دعا مانگتے تھے کافی عرصہ بیٹھ گیا لیکن آپ کی دعا بظاہر قبول نہیں ہے دیکھئے ولی اے کامل ہیں والدہ بھی متقی والد بھی متقی دونوں دعائیں کر رہے ہیں کہ بیٹا ہو جائے بیٹا ہو جائے لیکن بیٹا نہیں ہو رہا ہے لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا وہ جانتے تھے کہ دعا کیا ہے دعا دعا عبادت کا مبز ہے کہا گیا کہ جب تم نماز سے پارک ہو جاؤ تو دعاوں میں خوب محنت کرو دعا مومن کا ہتھیار ہے آپ دعا مانتے تھے مانتے تھے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی آج ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمارا ایمان دگمگا جاتا ہے اتنی نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہے اتنا وظیفہ کر رہا ہوں لیکن میرا یہ کام ہی نہیں بنتا یاد رکھے مومن کے دونوں ہاتھ میں لڑو دعا قبول ہوئی تو الحمدللہ اور نئی قبول ہوئی تو ثمہ الحمدللہ آپ کہیں گے قبول ہو تو اللہ کا شکر نئی قبول ہو تو اللہ کا زیادہ شکر کیونکہ مومن کو اگر پتا چل جائے کہ دعا بزاگی ربی قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا انعام کیا ہے تو پھر مومن یہ تمنا کرے گا کہ میری ایک بھی دعا قبول نہیں فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندے سے کہو کہ یہ دیکھو اس کی نیکی ہے فرشتے بلا کر کہیں گے اس بندے سے کہ دیکھ یہ تیری نیکی ہوں اس کی نظر جائے گی تو پہاڑوں کے امبار سے زیادہ اس کی نیکی ہوں اس کو تاجب ہوگا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی اتنی نیکی کی نہیں وہ کہے گا فرشتوں سے یہ میری نیکی نہیں ہے اب فرشتوں سے تو غلطی ہو نہیں سکتی مغالطہ ہو نہیں سکتا وہ تو معصوب ہے وہ کہے گا میری نیکی نہیں ہے فرشتے کہیں گے کہ نہیں یہ تیری ہی نیکی ہے وہ کہے گا اتنی تو میں نے کبھی کی نہیں وہ فرشتے کہیں گے تُو نے نیکی کی نہیں ہے یہ بات صحیح ہے لیکن جو تُو اللہ سے دعائیں مانتا تھا اور تیری دعا بزاگر قبول نہیں ہوتی تھی تو جو دعا قبول نہیں ہوتی تھی ان دعاوں کے بدلے اللہ نے تجھے یہ نیکیوں کا پہاڑ عبار عطا فرمایا فرمایا گیا اس وقت بندہ یہ قیال کرے گا تصور یہ سوچے گا کاش دنیا میں ایک بھی قبول نہیں ہوتی تو قیامت میں سب سے بڑا خوش نصیب میں ہوتا کیونکہ قیامت میں کامیاب وہی ہوگا اس کے پاس ایمان اور نیکیوں کا عبار لگا ہوا ہوا اور دیکھیں دعا جو ہیں نا دعا ہم لوگ جو دعا مانتے بھی ہیں تو تھوڑا سی ہم اپنا بھی معاذبہ کریں کہ جس رب اسے مانگ رہے ہیں تھوڑا یقین کامل بھی پیدا کریں بزرگان دین فرماتے کہ اس یقین کے ساتھ مانگ اور اس سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے کہ ہم آگ میں ڈالیں گے ہاتھ تو آگ ہنڈرین پرسنٹ ہاتھ کو جلا دے گی ہمیں بہت پیاس لگی ہے ہم پانی پیئیں گے تو ہماری پیاس بجھ جائے آگ کیسی بھی کیوں نہ ہو اس کے اوپر ہم پانی ڈالیں گے تو وہ پانی آگ کو بجھا دے گا ہاتھ ڈالیں گے جلا دے گا اس ہی آگ کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی بجھا دے گا اس سے کئی زیادہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگا تو تو ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا پہلے ہی ہچکو لے مانگ رہا ہوں ملے گا کہ نہیں ملے گا اور دیکھو دعا کیا ہے غالباً مولا علی یا کسی بزرگ کا قول دعا ایک دستک ہے نوک کہتے ہیں ہم نوک انگلیش میں دستک فرماتے ہیں تم دعا مانگتے رہو دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی تو رحمت کا قسمت کا دروازہ کھلے گا تو تیرا کام کر اس کی رحمت کو پتائے کب اور دیکھئے مولا علی یا امام زین العابدین کا قول ہے کروڑ و سلام و ان کی عظمتوں پر کیا فکر تھی فرماتے ہیں کہ میں دعا اس لیے مانگتا ہوں اے اللہ کے تیرا حکم ہے توجہ سے سنیے گا ہماری ماں بہنے بھی اے اللہ میں دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے ورنہ میں کون ہوں جو تجھے مشورہ دوں کہ میرے لیے یہ عطا کر رہا ارے تُو نے تو بغیر مانگے سب کچھ دیا ہے ہم نے کیا اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ہم کو انسان بنا دے سب اسے بڑی نعمت اگر ہم دیکھیں تو اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور بات آگئی تو بتا دوں حضرت بایزید بسنامی اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے آج لاغ ناؤن میں کئی لوگ ہچکچا رہے ہیں کب پورا لاغ ناؤن اٹے گا کب یہ ہوگا کب وہ ہوگا دیکھیں اللہ عز و جل کا ہر کام حکمت والا ذرا ہم اپنے ایمان کو مضبوط تو کریں اپنے بزرگوں کی صیرت تو پڑھیں والد بھی متقی والدہ بھی متقی اتنی دعائیں مانگ رہے لیکن بیٹا قبول نہیں ہو بیٹا نہیں آ رہا ولادت نہیں ہو رہی ہے بیٹے کی لیکن ایمان مضبوط تھا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس میں بھی حکمت ہے بایزید بسنامی اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے کتا چلنے لگا مریدین تھوڑا آگے ہوئے آپ کو لگا کتا کچھ کہنا چاہتا ہے اتنی دیر سے پیچھے پیچھے چلنے لگا آپ پڑھیں تو کتے نے کچھ کہا اب کتے نے کیا کہا یہ آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن اللہ کے مقبول بندوں کو انبیاء اکرام علیہ السلام اور ولیوں کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ وہ جانوروں کی بھی بولی سنتے پتہ نہیں کتے نے کیا کہا اس کی بات کو سن کر آپ رونے لگے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے ولی جانوروں کے جملے کو سن کر روتے تھے ہماری آنکھ مسلمانوں کی آج پتھر بن گئی کتنی درد بری تقریر کیوں نہ کرو چٹکلوں کی بات ہے تو فورا ہستے ہیں لاکٹر چیلنج میں ہس ہس کر اپنے دل کو مردہ کرتے ہیں لیکن کربلا کے واقعے کو سننے کے بعد شہادتوں کو سننے کے بعد اللہ کے خوف کی باتیں سننے کے بعد مکہی کے پر کے برابر بھی آنسو آج مسلمانوں کی آنکھوں میں نہیں آتے اور ایک بات رکھ کر کہوں یا جب سے مسلمانوں نے اللہ کے خوف میں اور حضور کی محبت میں رونہ چھوڑ دیا ہے ہمارے کام بنتے نہیں رونہ ایک ایسا ہنر ایک ایسا آٹھ ہے کہ بچہ ماں کی کوچ سے بائے برد اس آٹھ کو سیکھ کر آتا ہے اللہ اس کو پیدا ہوتی رونے کی اس کے اندر قولیٹی پہلے سے موجود ہوتی ہے اور یہ رونہ اس کو اتنا کام آتا ہے کہ اس کے سارے کام اس رونے سے بن جاتی ہے بچے نے رونہ شروع کیا امی کپڑا برطن کھانا تک چھوڑ کر آتی کہ میرے بچے کو بھوک تو نہیں لگی اس نے کہیں پیشاب تو نہیں کر دیا یہ کس چیز سے وہ اپنی ماں کو اپنی طرف ڈائیوٹ کرتا ہے اپنی متوجہ کرتا ہے آپ کوئیں گے رونہ بھوک لگی روتا ہے امی چھوڑ کر آ کر دودھ پلا دیتی ہے بچے نے بستر میں پیشاب کر دیا روتا ہے ماں اس کو آ کر پلا دیتی ہے پیٹ دکا بولنا نہیں سیکھتا ہے لیکن ایک رونہ اس سے سب کام کرا دیتا ہے اور آج ہمارا رونہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اللہ کے قوق میں اور حضور کی محبت میں رونہ چھوڑ دیا جب تک ہم رو رو کر مانتے تھے اللہ محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو کبھی خبول اطا فرماتا ہم نے رونہ چھوڑ دی ہسنے کی بات کو تو کھل کھلا کرستے اور آج ہمارا رونہ یہ ہے کہ ہم کو رونہ ہی نہیں ہے اپنے آپ سے پوچھیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر حضور کی محبت میں حضور کی یاد میں مجینہ شریف کی یاد میں اس کی زیارت کی یاد میں کبھی ہم روئے کبھی اپنے آپ سے سوال پوچھیں نہ جانے کتنا حرام کھایا ہوں کتنوں کو دھوکہ دیا ہوں کتنے گناہ کیا ہوں کبھی ہم نے اپنے آپ کے گناہوں کو یاد کر کر اللہ کے قوق میں رویا ہے کتے نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا بائیزید مستامی رونے لگے ہم لوگ کتنی خدا کی بتاو رونا نہیں آتا رو رہے تھے سسکیاں لے کے رونے لگے کتہ تو پتہ نہیں کیا کہہ دیا کتے نے دو جملے کہہ کر ریٹن ہو گیا موری دین جو آگے بڑھے تھے دیکھا ہمارے پیر بائیزید مستامی کے رونے کی آواز آ رہی ہے پلٹ کر آ رہا کیا ہوا ذرت بس رو رہے موری دین نے سوچا شاید کتے نے کاٹ تو نہیں یا دیکھنے لگے کہیں کچھ لگا تو نہیں بیٹھ گئے وہاں اور سسکیاں رہ کر رونے لگے موری دین پوچھتے رہے کیا ہوا کیا ہوا بس کچھ کہتے نہیں روتے جائے کافی دیرے کے بعد حالت بدلی حفاقہ ہوا آنسو رکھے خاموش ہوئے گردن جو کی یہ موری دین نے کہا حضور ہمیں لگا کہ اس کتے نے کٹ لیا لیکن آپ کو تو کٹا بھی نہیں تھا رو کیوں رہے تھے کہا اس کتے نے جاتے جاتے مجھ سے ایک سوال پوچھ لیا اس سوال کو پوچھ کے میں رونے لگا کہا کیا سوال پوچھا کہا اس کتے نے مجھ سے پوچھا بایزید صحیح بتانا تم کو خدا کا واسطہ تم نے پیدا ہونے سے پہلے کون سا نیک کام کیا تھا اور میں نے پیدا ہونے سے پہلے کون سا برا کام کیا تھا گناہ کیا تھا کہ تم انسانوں کی جماعت میں پیدا ہوئے اور میں کتوں کی جماعت میں پیدا ہوا بایزید مستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمتوں پر اللہ کو سلام ہو فرماتے میں یہ سوچ کے رونے لگا کہ میرا دب سب سے بڑا قریم ہے کہ انسان نیکی اور گناہ تو پیدا ہونے کے بعد کرتا ہے میں نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی نیکی نہیں کی لیکن اس قریب نے اپنے قرم سے مجھے اشرف المخلوقان بنا کر ایمان والوں کی جماعت میں پیدا فرمایا میں اس کے شکر میں رو رہا ہوں اللہ والے اللہ کے شکر میں روتے تھے اور ہم صبح سے لے کر شام تک سر سے لے کر پیر کے ناکون تک پورا وجود گناہوں کے دلدل میں دھسا ہوا ڈوبا ہوا ہے لیکن ہماری آنکھ سے مکی کے پر کے برابر بھی آنسوں نہیں آتے قسم خدا کی سننی دعوت اسلامی آپ کو شریف یوں جھمانے والی تحریک نہیں ہے آئینہ دکھانے والی تحریک کا نام ہے سننی دعوت اسلام ہے آئینہ دیکھو قرآن کو بنا کر دیکھو نبی کی صیرت پاک اور بزرگوں کی صیرت پاک سے آئینہ بناو کہ آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہوا ہے اللہ کو اکبر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں لیکن آج کے بعد یہ تحریک کرنا مانگیں گے تو یقین کے ساتھ کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے تو نے بغیر مانگے اتنا سب کچھ دیا تو جو بغیر مانگے اچھا آپ کسی کی دعوت کریں لال دستر خان بچھائیں اس کی فیوریٹ فیوریٹ روٹی رکھیں دال رکھیں سالن رکھیں باجی رکھیں میٹھا رکھیں نمکین رکھیں فرائی آئٹم رکھیں سٹارٹر رکھیں سب کچھ رکھ دیا اب اس کے بعد وہ کانے والا یہ سوچیں کہ پانی مانگوں گا تو نہیں ملے گا یہ پوسیبل ہے بغیر مانگے اتنا رکھا ہے ویلکم جوز بھی رکھ دیا تو پانی مانگنے سے تو ملے گا اللہ نے سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت اشرف المخلوقہ قنتم خیرہ امتین کا تاج اپنے حبیب کی امت میں بنا جس رف نے بغیر مانگے اتنا سب کچھ دیا ہے اس سے ہم تھوڑا سی رسک مانگیں گے تھوڑی سی دولت مانگیں گے یا تھوڑی سی بلائی اور شفا مانگیں گے وہ نہیں دے گا وہ دے گا وہ قادر ہے ان اللہ علا قل شہین قدیر لیکن ہم ہی ہیں کہ جو یقین کامل نہیں ہیں بریلی کے ایک تاجدار نے کہا تھا وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں جنرد کا ہم مفلس کیا مول چکایں اپنا ہاتھ ہی کھالی ہے اب دعائیں مانگ رہے ہیں ایک دن اٹھ کر تحجد میں دعا مانگ رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ نیاز دلانے کا سب سے اچھا وقت کونسا ہے ہمارے وہ مبلغین کے استاد جن کو دنیا باہر شریعت کے نام سے مولانا محمد قالد بینگر صاحب خالد رسوی اشرفی بینگر صاحب قبلہ رکنے شورا مجلی سے رکنے شورا عالمی تحریک سننی دعوت اسلام وہ کبھی کبھی مسکرا کر ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بات یہاں سے نکل کر سیدھ آیا نہ اوپر نہ نیچے کہیں نہیں سیدھ آیا کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ نیاز دلانے کا وقت کونسا اچھا وقت ہے چوبیس منٹے میں تو آپ کبھی کبھی کہتے ہیں تحجد کا وقت سب سے اچھا ہے اللہ سے مانگنے کا اور دیکھو پھر ہوا بھی یہی کہ مقدوم پاک کے والدین ماجد ہیں ایک دن تحجد میں اٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں سلطان سید محمد ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی اٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں اچانک آپ کو لگا کسی کے آنے کی عباس آئی اور یہ آنے والے کون تھے محل کے اندر آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہم کسی کے گھر کے اندر ویڈاؤڈ پرمیشن نہیں آ سکتے نوک کرنا پڑتا ہے اجازت لینی پڑتی ہے اور پھر اتنے بڑے محل میں کوئی اچانک آ جائے کیونکہ محل تھا ایک سسٹم بنا ہوئے آپ کسی کے آفیس میں جاؤ باہت سے ملنا ہے تو پہلے باہر پیون سے پرمیشن لینی ہوگی وہ جا کر اندر انفارم کرے گا کہ سر کوئی ایسا فلا فلا ملنے آیا ہے کیا اس کو بھلائیں اور آدھی رات تحجد کے وقت کوئی بغیر اطلاع دیئے محل میں آ گیا آپ نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے آپ دونوں نے تو دیکھا تو ایک بزرگ آ رہے ہیں اور یہ بزرگ جو تھے وہ مجزوب تھے مجزوب مجزوب جذب کر لیتے ہیں اللہ کے نور کی تجلی کو اپنے دل کے نیاک آنے میں اور اقل کا شیشہ بظاہر توڑ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے بظاہری میں کوئی خیال نہیں لیکن دل ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تڑکتا رہتا ہے ان کے بال بکھرے ہو ان کے کپڑے میلے کچھے لیے کپڑوں پر پیون لگا ہوا ہے پیر میں چپل ہے نہیں ہے نائے کچھ دنیا سے لینا دینا نہیں دنیا والے ماذ اللہ کبھی کبھی ایسے ولی سفد مجزوبوں کو دنیا والے پاگل کہتی لیکن ان کو کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہیں گے ولی کو کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا آپ اس کو کہو میرا راجہ ہے چاند جیسا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کہت بہت برا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی لیے جو ایسے دل ہوتے ہیں بس ان کو ایک ہی بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا دل ہمیشہ میرے اللہ کی یاد میں مچلتا رہی ہے اور پھر جب کسی کا دل ایسا ہو جاتا ہے حضور مفتی آزم حیل کی عظمتوں پر کلور و سلام ہو تاجدار اہل سنت یہ بھی صوفی قامل تھے اپنے دل کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا ذکر لب پر اور خدا دل کے اندر بس یونی زندگانی بزارہ کرو میں اور جب یہ قیفیت چلتی ہے تو خدا بس مقام پر پہنچاتا ہے کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کروں یہ قیفیت ہوتی ہے صوفیوں کی کہ دل جو ہے تمہارے کہنے سے میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بہت اچھا بیان کرتے ہیں ایسے ایسے بولو تو کچھ فرق نہیں تمہارے کہنے سے ہم توڑی بنتے ہیں اور آج تو قریزہیر الدین صاحب کی بلا رئیس المفسری وہ کہتے ہیں پہلے بڑے چھوٹے بڑوں کو لقب دیتے کہ یہ یہ ہیں یہ یہ ہیں ان کی خدمت دیکھتے تھے ان کی سبو شبو روز دیکھتے تھے ان کی عبادت ان کا تقوی طہرت دیکھ کر ان کو پیار محبت سے لقب اتا فرماتے تھے اب تو چھوٹے بڑوں کو لقب اتا فرماتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں یہ ایسے ہیں اتنے بڑے ہیں یہ سب کیا ہمارے بولنے سے ہونے والے ہیں اللہ کی وارگاہ میں کون بڑھا ہے تو قرآن نے پردہ اٹھا کر کہا اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے بڑا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے جو تقوی کا خیال رکھتا ہے بات اور آگے نہ بڑھ جائے تو آپ نے دیکھا ایک مجزوب آ رہے ہیں اور مجزوبوں کا معاملہ بڑا جدہ ہوتا ہے آج کے دور میں علماء فرماتے ہیں کہ جو عدب والے ہونا بہت وہی مجزوبوں کے قریب جائے ورنہ جو اوور کانپیٹنس والے لوگ آرے ایسا کیسا کر دیا یہ کیسے یہ کیسے وہ مجزوبوں کے قریب بن جائے ایک بات میں نے سنی تھی کہ ٹوپی والے بابا ماہیم شریف میں ہے درگاہ سے اس طرح بہت کم لوگ جانتے ہیں بومبے والے بھی اکثر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ مجزوب بزرگ تھے کالی بر تو عالی حضرت جب بھی ممبئی آتے ممبئی یا کبھی حج پر سے آتے تو ان کے پاس ضرور دا کرنی فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ گئے تو بزرگ نے پوچھنا مولانا صاحب کیا لوگے تھنڈا گرم چائی کافی تو عالی حضرت جانتے تھے یہ تو ہمیشہ ان کا تو کانٹیکٹ جڑا ہوا ہوتا ہے تو منع کرنا مناسب میں کہ حضرت سب لوں گا بھائی ان کی زبان سے نکلا ہوا اگر یہ عدہ پسند آئی اور عالی حضرت کا یہی عدب تھا جس کی برکت سے اللہ نے ان کو مجددوں میں مجدد اپنے دور کا آزم بننے کا شربتہ فرمایا اسی لئے کہا گیا کہ ان مجزوبوں کے پاس عدب والے جو ان کا مقام جانتی مقام جانتے اور مجزوب کیسے ہوتے تھوڑا سی میں پردہ اٹھاؤں تاکہ عدب مسلمانوں میں آتا دیکھیں ارس منا رہے ہیں آج ارس منا میں کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے ہم لوگ جو بانڈری ہیں نا شریعت کی یہ سرکل جس کے اندر رہ کر کام کرنا اندر رہ کر آپ کو ملک سے کتنی بھی محبت ہے لیکن جہاں آپ نے سرد پار کر کر محبت دکھائی تو کہیں گے بھائی محبت تھی تو وہ ادھر کیوں گیا ادھر کھڑے رہے ادھر کھڑے رہے ہم لوگ بانڈری کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم خانے کعبہ کا تواف کرتے سات چکر کو ایک تواف کہتے تین میں اکڑ کر چلتے اور چار میں نرمی کے ساتھ چار میں نرمی کے ساتھ اس کے اوپر بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اب کوئی ہمارا باڈی بیلڈر آم چھولڈر والا آئے کیا تین میں کیوں آپ ہوں تو ساتوں میں اکڑیں گے تو اس کی اکڑ وہیں اکڑ نکل جائے گی چکر تو لگ جائیں گے لیکن تواف میں گنتی ہونے والی نہیں کیونکہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے اور کوئی کہہ نہیں 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 اللہ کی بارگا ہے اور میں نے تو آیت پڑھی والا تمشی فیل ارد مرہا کہ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو زمین پر اکڑنے کے لیے منع کیا گیا اور میں کعبے میں گھڑوں میں تو جھوک کر چلوں گا تو یہاں جھوکنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اٹھنے کا حکم ہمارے نبی نے عطا فرمایا نبی نے کہا یوں چلو تو یوں چلنا پڑے گا پھر تجھے قرآن کی آیت نہیں بلکہ نبی کا فرمان دیکھنا پڑے گا کیونکہ اسی قرآن نے کہا وَمَا عطاقُمُ الرَّسُولُ فَخُضُ میرے محبوب تم کو جو دے تم ان سے لے لے تو نبی نے دیا ہے تو لینا پڑے گا نبی نے دیا ہے تو لینا پڑے گا اور نبی تو ایسا دیتے ہیں ہمارے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خدا تک مہنچنے کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا وسیلہ ہے ہمارے نبی کیونکہ نماز پڑھو گے اپنے طریقے سے پڑھو گے نہیں قبول ہوگی سنن کے مطابق نبی کی سنت کی طریقے سے پڑھو گے اللہ تمہارے ہمارے سجدے کو وہی قبول عطا فرمائے اب کوئی اگر سب میں اکڑے تو قبول نہیں ہوگا جھکے سب میں تو کوئی شریعت نے بانڈری کی دی اس بانڈری کے اندر رہ کر سب کام بانڈری سے باہر جائے گا تو تُو دین سے تو باہر جا سکتا ہے لیکن سباب ملنے والا نہیں ملے کا سباب بولیے روزہ ہے سورج ڈوبا سن سیٹ ہوا گروپ روزے کی افتاری کا ٹائم ہوگیا فوراں روزہ اور آپ کو یا اپنے کو پیاس نہیں لگتی بھوک نہیں لگتی ہم تو جو ہے وہ عشاء کی افتاری کے بعد روزہ کھولیں تو میرے بھائی تیری طاقت اپنی جگہ لیکن شریعت نے یہ سیٹ کیا ہے نا یہ ٹائم صبح سادق سے سن سیٹ تک تو شریعت نے جب اس کو ڈیڈ لائن لگا جی تو تُو آگے بڑھنے والا کون ہے پرس منانا آج مسلمانوں نے بدل دی اپنی مرضی سے میں کبھی کبھی سوچنا ہوں کہ لوگ کھانے کعبہ کو اور قرآن کو دیکھنے کے بعد بھی سبق حاصل نہیں کرے ایک سبق مجھنا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حرم شریف میں کڑے ہو کر کھانے کعبہ کو دیکھا آئے تھے اببہ گئے ہیں آپ کے حاجی صاحب آپ کعبہ شریف کو دیکھ کر آئے ہیں سیدھا ہاتھ اٹھا دی دو لوگوں نے دیکھا میں بھی اٹھا دوں الحمدللہ میں نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا اچھا بھی جو دیکھنے والے ہاتھ نیچے رکھیں دیکھنا کن لوگوں کو ہے وہ ہاتھ اوپر اٹھا مولانا انتیاد سب بھی اٹھا ہم تک سب کو دوبارہ دیکھنا اچھا یہ بھائی کو اللہ جلدی حضریات فرمائے انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھائیں ہم کو بہت جلدی میں بھی دونوں ہاتھ اٹھاتا لیکن مائک اوپر چلیا تھا اچھا دیکھئے حاجی صاحب نے دیکھا مولانا انتیاد صاحب نے دیکھا اور وہ پیچھے بیٹھے انہوں نے بھی بزرگ نے دیکھا ہے ہم نے لیکن اوریجنلیٹی میں نہیں لیکن یوٹیوب اور سکرین پہ دیکھا خانے کعبہ کے اوپر کتنے گلاف چڑھے ہوئے پچیس کتنے مفتی صاحب مولانا صاحب کتنے پکائے اللہ کا گھر ہے پوری دنیا میں سب سے بڑا گروہ یہ اسی کی طرف رکھ کر نماز بڑھنا پڑتا ہے جتنے حاجی جاتے سب کو گلاف لے کر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے احرام لے کر جا رہے گلاف کیوں نہیں لے کر جاتے ہو تو آپ کہ چڑھا ہوا ہے اور کروڑ روپے کا پھر دوسرے کی 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 تو مان لی یہ بات کہ ایک بس ہو گیا اور کروڑ روپے بس ہو گیا اب چڑھاتے رہیں گے تو پھر تواف وہی رک جائے گا اچھا ایک بات قرآن شریف کتنوں کے گھر میں نہیں ہے ایسا من بولو بولا نا اچھا کتنوں کے گھر میں سب نے ہاتھ اٹھا نیچے پھر رکھو عبدال ماجید بھے آپ کے گھر میں قرآن شریف نہیں ہے قرآن شریف کتنوں کے گھر میں چل اٹھیں رکھ دو ہاتھ نیچے ایک بات بتائیے اس کے اوپر کتنے گلاف چڑھے ہو کیا آپ ایک بول رہے درگا پر دا کر پچاس چلاتے اور اللہ کی حط پر ایک گلاف یہ کیا بات ہو ایک سے زیادہ کیوں نہیں چڑھاتے تو آپ سب کا اور ہمارا سب کا یہ ماننا ہے کہ اول تو خانے کعبہ کو اور قرآن شریف کو گلاف کی ضرورت اگر گلاف نہیں ہو تو بھی قرآن پاک کی اور خانے کعبہ کی تعظیم بیسی ہو لیکن ایک چڑھاتے ہیں تاکہ پہچان بن جائے کہ ہمارے علاقے کی مزد وہ الگ گھر ہے اس کی شان الگ ہے اور خانے کعبہ کا مقام الگ ہے گھر میں بہت ساری کتابیں ہیں لیکن قرآن شریف پر گلاف اسی لئے چڑھائے جاتا ہے کہ ہوتا ہے یہ قبر والے کا مقام الگ ہے اور اللہ کے اس ولی کی قبر والے کا مقام الگ ہے لیکن ایک بس ہو گیا نا میرے بھائی چادر پر چادر 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 کا کوئی سننی منکر ہو سکتا ہے بولیے نہیں ہو سکتا اب اگر کسی کو سمجھاؤ کہ دیکھ بھائی کتنے پچیس ہزار میرے بھائی لاغ ناؤ چل رہا ہے کئی لوگوں کے کام چھوٹ گئے ہیں پچیس ہزار کے ایک سلائی مشین لکھ جا کے گھر میں دے دیں کئی نہ کئی سے میک سی یہ روز کار دو سو تین سو کمائے گا وہاں پر چادر جانے کے بعد مجاور صاحب ہم مجاور کو کیا کہیں آج حالات سبھی دیکھ رہے ہیں تاجب ہوتا ہے مجھ سے تو میں نام نہیں لوں گا ایک انسپیکٹر صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ ہر جگہ دیکھ خدمت کرتے ہیں تو ان لوگوں کا کیوں کچھ نہیں کرتے تو میرے پاس جواب تو تھا لیکن غیروں کو کیا جواب دیا جائے ہم نے کہا دیکھ گلاب کے پھول کے پاس جانا ہے تو کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے لے کر جانا اور یہ ہمارے بزرگان دین رہے گلاب کا فول ہیں یہ راجہ لوگ ہیں اور راجہوں کے پاس تو آجوب آجوب میں کانٹے ہوتے ہیں سیف پر بات چلی تھی تو ایک مجذوب کا بات کیا بتا دوں اور پھر دیکھیں مجذوب وں سے مانگنے سے کیا ملتا اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو مجذوب ہوتے نا ان سے مانگنا ہی نہیں پڑتا پھر وہ جس کا دل وہاں سے جڑا ہوا ہو تو پھر ہماری بات اس سے کہاں چھپی ہوئی رہنے والی اور یہاں بھی ہوا یہ کہ ان لوگوں نے مجذوب کو بلائے نہیں وہ خود آگئے اور اس مجذوب کو دیکھ کر دونوں میاں بی بی جو ہے سلطان سید محمود اشرف اور بی بی قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ انگمہ دونوں سمجھ گئے یہ نورانی شکل والے جو آ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بندے نہیں جن کو سپائیوں کی سیکیورٹی نہ رکھ سکی جن کو دیوار نہ رکھ سکی وہ کوئی معمولی توڑی ہوگا وہ تو اللہ کا مقبول بندہ ہوگا اور پھر وہ آیا اور انہوں نے کہا کیوں سلطان بیٹا چاہتے ہوں کہا حضور ہاں کہا جاؤ تم کو ایک بیٹا دیتا اتنا کہا اور جانے لگے کہا حضور سنیے تو سیئی پلٹے کا ایک بس نہیں تو جاؤ دوسرا بھی بیٹا دیتا اللہ کی بارگاہ سے دوسرا بھی دیتا کہا تو ایک نہیں ہو رہا تھا اور مجذوب اور یہ بھی دیکھئے روایت میں ملتا ہے جیسی ہی آلہ حضرت بنتا ہم لوگ ٹھیک سے حضرت نہیں بن سکے اور وہ اپنے دور کے حضرت وں میں آلہ حضرت بن گئے ان کو بنایا کہ اس نے ان کو عشق رسول اور عشق رسول ہی جو ساری اچھائیاں عطا کرتا ہے اور ان اچھائیوں میں ایک اچھائی عدب تھی آلہ حضرت نے سب بزرگوں کا عدب کیا مجزوب وں کا عدب کیا اور یہ عدب تھا جس نے بریلی کے تاجدار کو تمام حضرتوں سے ممتاز بنا کر عالی حضرت بنا دیا یہاں پر بھی اس مجزوب کے عدب میں اٹھ کر کھڑے ہوئے مجزوب کو ادھا پسند آگئی دونوں کھڑے ہوئے تو تو ایک بیٹے کے لئے پریشان تھے کب ملے گا مجزوب نے آ کر دو کی بشارت دی ایک سید مقدوم اشرف اور دوسرے آرہ دو کی بشارت دی اور مجزوب وں سفر کے نکلے تو ایک دریہ کے پاس سے گزر ہوا تو اس وقت کے جو مجزوب تے بہل دانا وہ سمندر کے پاس بیٹھ کر مٹی کا گھر بنا رہے گا جنت کا گھر ہے کوئی خریدے دس روپے میں اس دور کے دس روپے میں زبیدہ بڑے عدب سے اتری اس گھر پہ پہنچے بیوی پاگل وہ مجزوب مٹی کا گھر بنا کر کہ جنت کا محل دوں گا اور تُنہے دس دیرم دس دینار دیوی دیئے کہ مجھے یقین ہے وہ مجزوب ہے اللہ کے ولی مجھے یقین ہے کہ عجیب عورت ہے کچھ کہا نہیں بات آئی گئی دن گزرارات میں دونوں میاں بیوی سوئے حروم رچیت کو گہری نیند لگی اور حالت نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ جنت کا مجدہ سنا دیا گیا جنت میں چلے گئے تہل رہے جنت میں تہل 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 محل کے پاس گئے خیال آیا دنیا میں بھی محل میں میری بیوی دوڑ کر جانے لگے محل میں پریشتوں نے گاڑ دکھا کر کھڑے کر دیا تم نہیں جا سکتے پریشتوں سے کہ یہ میری بیوی دنیا میں یہ جنت ہے اس کا محل ہے میری بیوی تھی مجھے جانے دو کہا نے یہاں تو محل میں وہ ہی جائے جو دنیا میں جاؤں گا اور محل خریدوں گا لیے دس زرم یا دس زنار اپنے وزیروں کو لیے گئے آج تو بڑا عدب تھا کیونکہ خواب میں دیکھ لیا بیوی جنت میں گئی ہے محل اس کو ملے گا مجھے نہیں ملے گا گئے بڑے عدب سے اور سلام علیکم حضور آپ نے جواب دی کہا حضور آپ جو بنا رہی نہ محل خرید نہ کہا خرید تو بنا کس نے کیا کہا حضور لیجئے دس دس دھوڑی آئے تھے آج اگر خرید نہ آئے تو آدھی سلطنت دوگے تب یہ گھر ملے گا کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کل دس سلطنت کا ہاں کل تری بیوی نے خرید تھا تو بغیر دیکھ خرید تھا اور آج تو خرید نے آیا ہے تو خواب میں بیوی کے محل کو دیکھ کر خرید لے آیا یہ مجذوب ہوتے جو دل کی قیفیت کو جان لیتے پھر حضرت اچھا وہ جو مجذوب آئے تھے ان کا بھی نام تھا سید عبراہیم اور مقدوم پاک کے والد کا بھی نام کیا تھا سلطان سید عبراہیم پھر اولاد نرینہ اللہ نے عطا کی اب جب بیٹا پیدا ہوا تو خوشیاں منائے گئی اللہ کا شکر ادا کیا گیا مقدوم پاک کی ولادت ہوتی ہے گریبوں کو یتیم کو تنیا سقسیم کی گئی خوشیاں منائی گئی اللہ کا شکر ادا کیا گیا اور پھر اس کے بعد آپ کو بار بار آپ کے والدین کو بشارت دی گئی کہ تمہارے گھر میں جو بیٹا بیدا ہونے والا ہے وہ اللہ کا مقبول بنتا ہے اس کی اسلامی معغول میں تربیت کرنا اور پھر ماں باپ اور دو سال گزرے تو قیرت سبا کہا جاتا ہے سات طریقے ہیں قیرت کرنے کے دو سال کی قلیل مدت میں جو ساتوں طریقے تھے ان ساتوں طریقے سے اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بننے کا شربت آ فرمات گیا اس انداز میں قیرت کرتے تھے اور پھر وقت بڑھتا سال کے عمر میں آپ کے والد ماجید سلطان سید ابراہیم کا بھی سال تو خلافت پر کون بیٹے گا جس کی دعائیں مامی گئی تھی لیکن عمر تھی پندرہ سال اب لوگوں نے سوچا کیا آپ پندرہ سال کے بچے کو خلافت پر بٹھائیں تک پر بٹھائیں لیکن یہ معمولی پندرہ سال نہیں تھے ان پندرہ سالوں میں لوگوں نے آپ کی صبح اور شام کو دیکھا تھا آپ کے تقوی کو دیکھا تھا آپ کے کردار کو آپ کے چلے سب نے ایک رائے ہو کر کہا کہ نئی تق کے لیے آپ ایک مقبول بندے گئے قابل قبول گئے اور آپ ہی کہا قضا کر سکتے آپ تق پر بیٹ دیں اور پھر قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھے حضور کی صیرت کو سامنے رکھے آپ جو ہے عوان کی خدمت کیا کرتے تھے لوگوں کے فیصلے کیا کرتے جب فیصلے بھی کیسے کرتے اللہ اکبر پندرہ سال ہی ہمارے پندرہ سال والے کو سیلفی سے خرصت ملے تو وہ حضور کی سنت کی طرف بڑھے آج بڑا تاجیب ہوا ہم لوگ سفر سے لوٹ کر میں جوگشوری اسٹیشن اترا اور جا رہا تھا تو ہمارے اسٹیشن کے سامنے ایک کالیج تو وہ ریسٹوڈنٹ بغیرہ ہوتے ایک چھوٹی سی بچی برکہ پہنی وہ کچھ برگر بغیرہ کچھ کہتے وہ کھا رہے اس کے ساتھ دو لڑکے تھے تو میں بالکل قریب تھا تو اس سے کہنے لگے مائنڈ اس پہ چلے گی تو دوسرے لڑکے نہیں اس کی تو پھٹتی یہ نہیں آئے گی تو میں نے کہا بیٹا میں کوئی بھی ہوں رہنے دے لیکن اس کو جو گھومانے لے کے جا رہا ہے اس کی امی نے کالیج بیج ہے تو امی پوچھ اپنے حکومت کی باگ ڈور کو سمالا ہے ہمارے یہاں تو پندرہ سال کے کیسے ملتے بتائی آج پندرہ سال مطلب ماباب پیرات وں میں اپنی بات کو ختم کرو کہ ہوا یہ کہ ایک شخص نے آ کر مقدمہ کیا کہ حضور میں سفر میں تھا کافی لوگ ساتھ تھے تو میرے پاس کچھ سونے کے سکھے تھے تو میں اس کو کمر کے بیلڈ میں بان کر سو سب ہی سو رہے تھے جب صبح اٹھا تو وہ بیلڈ چار پانچ آٹھ دس گیارہ پندرہ گئے ایک آیا اس کے سینے پر آت رکھا کہ یہی چھوٹ کہ تیرے پاس سونے کے سکھیں لوٹا دے نہیں نہیں حضور میں نہیں کیا کہ جھوٹ مد بول میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تو نے ہی چوری کی ہے میرے پاس اس کی دلیل ہوئی وہ گھبرا لے فکر یہ سوت پندرہ سال کے مقدم ماہی میں مقدم اشرب جانگیر سمنانی میں تھی اللہ نے چاہا تو پھر آگے اللہ نے چاہا تو اتوار کو اس کے آگے بات بڑھے گی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیمان محفیل ختم ہوگی تو اول آخر درود شریف پڑھ ایک مرتبہ حدیعہ پیش کریں اور تمام مرمومین مسلمان مومینین اور مسلم اور مومینین کو اسال سباب کریں جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں ایس ڈی آئی چائنل کو سبسکرائب کریں اور اس کے سبسکرائبر بنیں الگ الگ جگہ پورے ورلڈ وائنڈ اجتماع ہوتے ہیں آپ لائیو اجتماع دیکھ سکتے ہیں یا مس ہو گیا تو بعد میں گھر پر بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں مجھشتہ کل اتوار کو آپ کے مانونی میں ہی ہم لوگوں نے سٹوڈنٹس کے لیے سیمینار رکھا تھا جو سکھانے والے پروفیسر تھے وہ کتنے بجے آئے مانون دس بجے اور ہمارے بچے سیکھنے والے سوہ گیارہ سے پہلے نہیں آئے وہ مانشہ پھر تم کو سکھانا ہے تو ہم کو تھوڑی سکھانا ہوا ہم تو بہت بڑے اببہ کے بیٹے سوئے تھے لیٹ اسی لیے اٹھے ہی ہم لیٹ تو مجھے بڑا تاجیب ہوتا ہے اور فری میں سکھانے والے ہم لوگوں نے ایک مرتبہ گورے گاؤں کی مسجد میں بہت سارے بچے آئے ہم نے کا سب کا نام لکھ لیتے موبائل نمبر جب ڈیٹا ہم نے چیک کیا گاؤسیہ مسجد مٹھانے جب ڈیٹا چیک کیا تو پتا چلا کہ جہاں سانٹھ ستر بچے تھے اس میں کئی ایک غیر مسلم بھی تھے علم سیکھنے کے لیے کامیابی کے لیے اگزامنیشن میں اچھے مارکس آ جائیں تو غیر مسلم اپنے بچوں کو مسجد کے نیچے بھی بھیج دیتے اور ہماری قوم کا حال کیا ہے فری میں پروفیسر جن کے لیکچررز ہزار روپے میں لوگ دے کر ٹیوشن لیتے ہیں وہ لوگ مبلغ ہیں اسی لیے جو علم ان کے سینے میں اپنی قوم کے بچوں کے سینے میں منتقل کرنا جائے لیکن آئے ہماری قوم ہمارے بچے کہاں سے آئیں گے یہ ابھی کل میں کلی کی بات ہے میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا یو پی ایس سی کا ایک اگزام ہوا جو آئی ایس آئی پی آئی پی ایس آفیسر بنتے ہیں کلیکٹر بنتے ہیں کمیشنر ہوتی ہے ایف آئی آر او زیڈ یا ایف ای آر او زیڈ کہاں سر تو کہا آپ کے نام کی اسپیلنگ میں جے کیوں ہے فیروز کیوں ہے سوچے آیا مسلمان بہت بڑا اگزام دینے گیا ہے اور اس کے نام کی اسپیلنگ میں پرابلل ہماری قوم کا حال اتنا برا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے نام کی اسپیلنگ کو صحیح نہیں کر سکتے ہم اپنے گھر کے ماحول کو اپنے محلے کے ماحول کو کیسے سیکھ رہے سنی دعوت اسلامی حالانکہ دیکھیں میں وہ جو کینڈیڈیٹ تھے جو اگزام دینے آئے تھے ان کی برائی نہیں کر رہا لیکن وہاں سے ہم کو کچھ سیکھنا ہے سوال پوچھنے والے اگزام تھا باکس کچھ سوال پوچھ سکتے تھے ہندوستان میں اسٹیٹ کون سی ہے ان اسٹیٹ میں کتنے ڈسٹرک آتے ہیں یہ سب سوال یہ سب سوال کی دواب آپ اور ہم کہاں دے میرے بھائی کہاں دے سکیں لیکن اسٹارٹ ہی انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا میرا دل کام گیا کہ اللہ ہماری قوم کہاں ہے جی چاہتا ہے کبھی کبھی اجتماع میں اینڈ میں یہ کہیں کہ اپنے نام کی سپیلنگ ہی صحیح کر لو میرے بھائی اپنے بچوں پر نظر رکھو آن لائن پڑھائی کا دور چل رہا ہے بچے پڑھائی کرتے کرتے دو گھنٹے ہونے کے بعد کب پبجی میں آ جاتا ہے میں کئی ایک کو فون کرتا ہوں بچے فون اتھا دیا تمہارے کام کا فون ہے پڑھائی ہوئی لے لو بچہ کھیلتے ہیں ماں باپ سب سے بڑے اندھے بنے ہو گئے پھر وہ بچے کھیلتے کھیلتے ہیں بولیں گے انکل جرح میں کھیل رہا ہوں بعد میں فون کرنا ہو تو فون کٹ کر دیں گے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو گیم کھیلنے میں اس رزق چھوڑا یہ رزق کیا کرنا بھی تو گیم امپورٹن ہے یہ ہماری قوم کا حال ہے وہ قوم کیسے ترقی پائے گی جنہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل پبجی کھیلنے کے لئے دیا میں آخری بات کہہ دوں اگر ان میں سے کوئی بچہ کھیلتا ہے فری فائر فری میں آگ آگ جلانے والی آگ فری میں دے دی گئی فری میں فائر کھیل پھر تجھے فری میں جہنم کا فائر ملے ارے میں کیا بتاؤں ایک تو دوست نے بھولے حضرت میرا بچہ سترہ پارے کا حافظ ہے وہ کھیلنے میں لگا آن لائن پڑھائیے نا میرے بھائی آپ ٹیچروں سے کومیونیکیٹ کریں کہ پڑھائی کا ٹائم گیا دس سے بارہ سوہ بارہ بجے ہوئے بچے کو دے موبائل دے دیں ہو گیا نا کام اب کتاب لے اب آف لائن پہ آ جائے اب فیزیکلی ہارڈ کاپی پہ آ جائے جب آپ کنٹرول رکھیں نووی محرم الحرام کو بوری ولی میں بیان ہوا میں نے کہا پمجی اس پر اس پر صلاة و سلام دعا ہم کو چائی کے لئے لے کے گئے چائی پھینے جن کے گھر میں گئے تو بڑے خوش تھے میں نے کہا میں جب آپ بگر شکر والی اور ایسے ایسے بڑی خوشی سے چائی بنائیں اور کہا حضرت آپ نے بیان کیا صلاة و سلام ہوا میں نے کہا دعا ہوئی کہا دعا کے بعد ہمارا ایٹ سٹینڈرڈ میں پڑھنے والا بچہ دوڑ کر گھر پڑا امی موبائل دو اور موبائل لے کے سب سے پہلے اس نے پبجی کے ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک تو صدرہ اچھا بچے صدر رہے لیکن ماں باپ تو اوہر اسمار ابھی کھیلتا ہے تو منہ کیسے کریں مت منہ کرو جب وہ کانا ہو جائے گا جب اس کو پیرلائز کا اٹیک ہوگا تب منہ کرنا کہ بیٹا مت کھے اندھے بنے ہوئے ماں باپ اپنی آنکھیں کھولو ہوش کے ناکھون لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے کھڑے ہونے صلاة و سلام کے لیے اور صلاة و سلام کے بعد ایک مرتبہ الحمد و شریف اور تین مرتبہ سور اقلاف اور اول آخر دروش سلام پر مفتیزہ پڑھیں سلام پر مفتیزہ پڑھیں